اسمہ علی غدیرِ خوم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ تھے لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کرنا ہوتا تو حج کے آخری خطبے میں کرتے جواب انعایت فرمائیں میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرتا ہوں میں بالکل سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں سمجھ گیا نی اسلام جو ہے اسلام کے کئی آسپیکٹس ہیں ایک اسلام کا پولیٹیکل آسپیکٹ ہے جو پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے جس میں آپ کے خلیفہ آتے ہیں جس میں دروغہ آتے ہیں بیت المال سمحلنے والے آتے ہیں یہ پولیٹیکل سٹرکچر ہے اسلام کا اور دوسرا جو آسپیکٹ ہے اسلام کا وہ ہے سپریچول آسپیکٹ اسلام کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا جس نے مجھے مولا بنا لیا تو علی بھی اس کا مولا ہے میں اس کو ایک ایٹرنل اسٹیٹس سمجھتا ہوں مولا علی کا ایک ایٹرنل اسٹیٹس ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور جو ظاہری طور پر جو خلیفہ ہونے کا جو اسٹیٹس ہے وہ بڑا عارضی ہے جب ہم یہ کہیں گے کہ مولا علی کا حق ہے خلافت کا صحیح ہے نا مولا علی کا حق ہے خلافت کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کی روحوں کی مرمت کرنے کے لئے مولا بنایا ہو ولایت کے دروازے کھول دیئے ہوں عشق کے دروازے مولا علی کے ذریعے کھلے ہوں ولایت کے دروازے امامت کے دروازے مولا علی کے ذریعے کھلے ہوں تو خلافت سے کیا بغض ہے؟ تو اگر مولا علی خلیفہ بن جاتے تو یہ مسلمانوں کے لئے اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں تھا یہ مسلمانوں کے لئے انتہائی درجے کی سعادت ہوتی لیکن آپ دیکھیں کہ مولا علی کی خلافت کا جب دور آیا ہے تو مسلمانوں میں کتنے شر پسند لوگ آگے آگئے فتنہ کرنے کے لئے مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اگر پہلے خلیفہ ہی اگر مولا علی بن جاتے تو یہ فتنہ اُسی وقت شروع ہو جاتا اور جو کچھ مسلمانوں کو سبلنے کا موقع ملا تھا وہ بھی نہیں ملتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی سے بہتر کوئی چوائز تھا ہی نہیں ظاہری طور پر خلیفہ بننے کے لئے اور باطنی طور پر تو آپ سید الاولیاء تھے ہی جو باطنی فراست، حکمت، فخر، رازِ ولایت، رازِ عشق، باطنی علم، قربِ الٰہی، قربِ مصطفیٰ، مولا علی کو حاصل تھا پوری اُمت میں کسی اور کو حاصل نہیں تھا لیکن مولا علی کی جو اپائنٹمنٹ تھی جو غدیرِ خم کے موقع پر فرمائی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کے جو باطنی مسائل ہیں، اُمت کی جو باطنی باگ دوڑ ہے وہ مولا علی کے حوالے کی ہے مسلمانوں میں اگر زکاة کا نظام بگڑ گیا تو خیر ہے لیکن اگر مسلمانوں میں ایمان کا نظام بگڑ گیا تو خیر نہیں ہے لہٰذا ایمان کی رکھوالی کرنے والا مولا علی کو بنایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَازَ عَلِيٌّ مَوْلَاهُ کہ یہ جو ایمان کا بیت الایمان جو ہے بیت الایمان کی کنجیاں مولا علی کے پاس ہوں تو سب سے بہتر ہے اب یہاں ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال پائے گا کوئی اگر مولا علی امت کے مولا ہوں گے اور جن کو مال چاہیے اُن کو بیت المال پر مقرر کر دیا بھی جائے اور وہ مال چوری بھی ہو جائے تو خیر ہے ایمان تو محفوظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی جو اپوائنمنٹ تھی وہ اپوائنمنٹ تھی اپوائنمنٹ تھی اب جو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے اُس میں اللہ رسول کی مرضی شامل نہیں تھی دیکھیں جی آپ جو مرضی آئے کہہ لیں آپ کی مرضی ہے لیکن ابو بکر صدیق جو بنے ہیں پہلے خلیفہ نہ اس میں اللہ کی مرضی ہے نہ اس میں اللہ کے رسول کی مرضی ہے لوگوں نے یعنی اُن کو سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کر لیا یا الیکٹ کر لیا پتہ نہیں کیا ہوا اُس کے بعد جو ہے لوگوں نے جن کی تعداد زیادہ تھی اُنہوں نے اُن کو سیلیکٹ کر لیا تو اُس وقت مولا علی کی ہمیتِ باطن کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ مجھے خلیفہ بنا دو کیونکہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑے غیور ہوتے ہیں بہت غیور ہوتے ہیں، خدار ہوتے ہیں، غیور ہوتے ہیں لہٰذا جو اُمت کا باطری نظام تھا وہ اللہ کے رسول نے مولا علی کے حوالے کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی کے سینے سے جو فیض نکلا ہے تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو فیض ہوا ہے اور وہ اللہ رسول کے متوالے بن گئے ہیں، یہ مولا علی کے فیض ہے میں نے کسی دن سرکار کی بارگاہ سے یہ سنا کہ مولا علی جو ہے وہ پاکستان میں ایک علاقہ ہے، چترال، مولا علی وہاں تک آئے تھے، سنا ہے آپ نے بھی کہاں پر ہے وہ علاقہ، سواد کے پاس ہے یہ بات آپ نے بھی سنی ہے سرکار سے، تو چترال تک مولا علی آئے، کوئی تو وجہ ہوگی لی udید